ادھے سے نہیں ہے کہ بوت بگاوان یا کوئی اور یہ تو اس منطر کی ویسے سبھاوک سکتی ہے جو منطر ہم آپ کو دیتے ہیں بکتی کا یہ آپ کے کلان کا ہے آتم کلان کا ہے آتم کلان کا ہے تو آتما کے اوپر جو بھی کسی پرکار کا دباؤ ہے اس کو ختم ہی کرنا اس کا سبھاو ہے چاہے کسی نے سراب دے رکھا ہو چاہے کوئی پریت آتما چاہے کوئی پتر کوئی دیورشت ہو کچھ بھی ہو تمہارے اوپر اس سب کو اس سب ال کو ہٹائے گا سب اس روگ کو شماپت کرتا یہ منطر ایٹومیٹکلی ہم کوئی زادہ نہیں بتاتے نہ کوئی زنتر منطر کرتے کیولیس بگتی کا یہ سادنہ بتاتے ہیں جس سے آپ کا یہ سب تین تاپ بھی نشٹ ہو جاتے ہیں یہ کبیر پرمیشور کی بگتی سے اب اس کتھا کا انت کرتے ہیں آج کے ستسنگہ اب یہاں جو یگ کے اوپر ایک وانی ہے واقعی تنا سمیہ نہیں رہا کیونکہ سمیہ بہت ہو گیا کبیر جی کی مہیمہ کی وانی گریب دا صاحب جی نے کہی ہے تیتیس کروڑ یگ میں آئے سینس اٹھاسی سارے وہ دوادس کوٹ وید کے وقتہ سوپچ کا سنکھ بجارے تیتیس کروڑ دیوتای اٹھاسی ازارے سی اور یہ بارہ کروڑ برامن جو وید کو کنٹھست یاد کی کیے ہوئے پھرتے تھے کہتے ہیں ان سے بھی سنکھ نہیں بجاؤ سوپچ ایک سیڈول کاشٹ کا جو بھگت تھا بالمیک ذاتی میں سدرسن جی سے وہ اس سے سنکھ بجا وہ یگ پورن ہوا تیتیس کروڑ یگ میں آئے وہ سینس اٹھاسی سارے وہ دوادس کوٹ وید کے وقتہ سوپچ کا سنکھ بجارے اب وہاں آتے ہیں ہم جہاں سری کرسن جی کے پیر میں تیر لگیا ہوا تھا بھی ساکت وہ طرف رہے تھے پھر پانچوں پانڈوں وہاں پہنچ گئے تب سری کرسن جی نے کہا کہ پانچوں پانڈوں تم میرے پریے ہو اور میرے انتیم بچن سن لیو تم پانچوں کے پانچوں پہلے تم یہاں جتنے بھی سب یادو نشٹ ہوگے ہیں ان کانتیم سنسکار کر دو یعنی پھوک پھاک دو ان لازتوں کو اس کے بعد ان کو سب کو لے جانا یہاں پر جتنی بھی استریہ ہیں نہیں یہاں پر یہاں سپیاس کے لوگ ان کی بیجتی کریں گے تم ان کو ساتھ لے جانا وہاں رکھ لینا اور پھر بتایا کہ تم سب ہی پانڈوں یہاں سے راج کو چاگ کے اور ایمال میں جا کے اپنا جیون انت کر دو وہاں تپ کر کے مر جاؤ ختم ہو جاؤ کیونکہ تمہارے اوپر بہت پاپ کا دباؤ ہے تم نے ماں بھارتنا جو ید کیا تھا اس لیے تم راج تاگ کے ہیمال میں تپ کر کے اپنے پاپ کا ناس کر جانا اب وہاں اردن بولا نے بولا بھگوان آپ ویسے آج ایسی ستھیتھی میں ہیں کہ مجھے کچھ پولنا آپ سے ویواد نہیں کرنا چاہیے لیکن پربو اگر میں آج آپ سے کچھ پر سنکہ سمادان نہیں کروں گا تو میری موت بھی چین سے نہیں ہوگی میرا سنکہ روپی کا ٹامن آجیون دکھی کرے گا شریف سنجی نے کہا کہ بول کیا پوچھنا چاہتا ہے مانتیم سواس گن رہا ہوں تجھے ساری سچی سچی بتاؤں گا اردن نے کہا پربو جب آپ ید کروا رہے تھے اور میں منع کروں تھا آپ نے کہا کہ تجھے پاپ نہیں لگیں گے تو ید کر لے تو تنیمت نیمت بنا رکھے ہیں پھر بھائی کو یہ بینکر ید کے بعد بھائی جی کو بینکر یہ سوپن آنے لگے اس کے اوپر یہ دباؤ ہوا آپ نے کہا کہ تم نے جو ماہ بھارت میں انساء کی ہے وہ پاپ سے دکھی کر رہے ہیں بھگوان اس میں میں اس لیے نہیں بولا کیونکہ بھائی یہ سوچ لیتا کہ یہ پیسے لگانے کا مارا اب بات بھی بات کر رہا ہے اس لیے میں چپ رہا اسی دن سے یہ کٹا کٹک رہا تھا آج آپ نے وہ زکھم پھر کریڑ دیا میرا چھیڑ دیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے اوپر ماہ بھارت میں کیے وئے ید اتنے پاپ ہیں کہ ہمالے مزا کے گل جاؤ تپسیا کر کے مر جاؤ تو وہ کہہ کہہ نہیں تھی جب آپ نے کہہ پاپ نہیں لگے تو سری کرسن نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے ید میں کہہ کہا تھا اس میں میں نے کہہ کہ کہ اس میں بول سری کرسن میں کال بول رہا تھا وہ برہم بول رہا تھا سری کرسن نے وہ سبد نہیں کہے تھے اور جو سری کرسن سمادھان بتا رہے تھے ان سے بھی وہ پاپ ناس نہیں ہو رہے تھے کیونکہ یادوں کو کہا تھا تم یمنا میں سنان کر لو سنان کرنے تھے تمہارا سراب نشٹ ہو جائے گا وہ سراب تے ناس ہویا نہیں یادوں ناس ضرور ہو گئے ایک بات ویچار کرن کی ہے جو آپ کو یہ بنداؤں ہیں بیقاؤں ہیں جگہ جگہ بیٹھے ٹھگے کہ ایسا کر لو ویسا کر لو گنگا مناہ لو پنڈ بروہ جو گیا جاؤ گیا میں چلے جاؤ پھلانا چلے جاؤ گنگو چریم دھکے کھاؤ کیا ان سے لاب ہو جائے گا جب سری کرسن کے بتانے سے کوئی سمادھان نہیں ہو انہوں نے بھی تو وہ کریہیں بتائی تھی تو پنیاتماو پرماتما کہتے تم کون رام کا جب تے جاپم اور تا تے کٹے نائی تمہارے تین نو تاپم بولو ستگور دیو کی جائے پرم پتہ پرماتما سروے سرشٹی رچنہار سنکٹ موچن کشٹ منگل کرن کبیر یہ وہی پرمیشور ہے جو ہم سب کے کل مالک ہیں ہم اپنے پرماتما سے ویمک ہو کر کے اپنی گلتی سے اس کال کے جال میں پھنس گئے اور یہاں اس کال بگوان نے جو اکیس برمانڈ کا سوامی ہے اس نے ہم سب کو برمیت کر دیا مس گائیڈ کر رکھا ہے ہماری ورتی ہماری بدھی یہی تک سیٹ کر رکھی ہے سنتان سمپتی اور اپنے روزگار تک ہم سیمیت ہیں اور آتما کو اسی سمیں سے پرماتما کی تڑف ہے جب سے یہ اس سے بچھڑی ہے آتما بگوان کے بنا نہیں رہ سکتی اس کی کھوج تلاس اس کو اسنکھ یگوں سے بنی ہوئی ہے لیکن یتھارت گیان پر درد نہ ہونے کے کارن یہ ابھی تک کال کے ظالمے اور اگیان میں فسی ہوئی ہے اس کال بگوان نے سب گیان جو ہے ادھاتم گیان ساستر ویدھی ورد ساستر کے وپرت گیان ہمارے کو اپنے اپنے دوتوں کے دوارہ اپنے سنتوں کے دوارہ ہم تک پہنچا دیا جو ہمارے سدگرنت جن کو ہم یتھارت سدگرنت مانتے ہیں انہیں سدگرنتوں کا نام لے کر کے ان کال کے دوت سنتوں منڈلیسوروں ریسی مہرشیوں نے کال پریرنا سے جوت شروپی نرنجن کی پریرنا سے سب ساستروں کے وپرت دند کتھائیں ہمیں سنا جی اور اس میں جب یہ اگیان ہمارے اندر بھرا گیا اس میں عام ناغرک جو ہے وہ ایسک ستھا سنسکرت بحثہ سے پریچت نہیں تھا اور جو یہ کال کے پریریت سنت مہرشی برامن منڈلیشور گرو میند یہ سنسکرت بحثہ سے پریچت تھے لیکن سدگرنتوں کو نہیں سمن سکے انہوں نے اپنی اپنی دند کتھائیں سنا کر ہم سبھی پرماتمہ کی پیاسی آتماؤں کو بھرمیت کر دیا وہ پرمیشور سوہم آتے ہیں وہ پرمپتہ سوہم آتے ہیں وہ پورن برم اپنی زانکاری یتھارت گیان اپنی پیاری آتماؤں کو سوہم ہی بتاتے ہیں پیاسیوں کو نہیں بتا پائی اور جو لیلہ پرماتمہ کیا کرتا ہے وہ لیلہ ویدوں میں ورنیت ہے اور وہ پرماتمہ کا سبھاؤ ہے وہ گن ہے مالکہ وہ ویسی ہی لیلائیں ویسی ہی چمتکار کیا کرتا ہے جو وید ہمیں بتاتے ہیں وید کیا بتاتے ہیں پچھلے سماگم میں آپ جی کو بتایا تھا کہ رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھیاسی اور مندل نمبر چھبیس ستائیس میں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی ایٹی ٹو میں مندل نمبر ایک دو تین میں رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیس منطر نمبر ایک میں اور ریگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر نائنٹی سکس چھانوے کے منطر نمبر سولہ سے بیس میں اور بھی بہت ستھانوں پر وید ہمیں گیان دے رہے ہیں کہ وہ پرماتما جو ایک سیسو روپ دھارن کرتا ہے ایک لیلا کرنے کے لیے منوس کے بچے کا روپ دھارن کرتا ہے بالک کا اور جب وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو اپنی قویر وانی کے مادم سے کعویوں کے مادم سے قویتاؤں کے مادم سے لوکوکتیوں کے مادم سے دوہوں کے مادم سے وہ گیان پرچار کرتا ہے یتھارت گیان ستتو گیان جس کو سچیدانند گھن برم کی وانی بھی کہتے ہیں جس کارن سے اس کو پرسید قوی کی اپادی بھی پرابت ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا ہے پرماتما ست پرش عمر پرش اور وہ اوپر تیسرے دھام میں رہتا ہے تیسرے لوک میں پرثم لوک ہے یہ کال کا اکیس برمانڈ دوسرا دھام دوسرا لوک ہے پربرم کا اکثر پرس کا ساتھ سنگ برمانڈ اور تیسرا لوک ہے ست لوک جس میں ست پرس عمر پرس رہتا ہے اور ست لوک سے اوپر بھی تین لوک اور ہیں الک لوک اگم لوک اور انامی ارثات اکیہ لوک تو وہاں پرماتما ست لوک میں اور الک لوک اور اگم لوک انامی لوک میں سب جگہ ساکار روپ میں ہے ایک ہی پرماتما انہے روپ بنا کر رہتا ہے اور وہ پرماتما یہاں پرچفی پر آوتریت ہوتا ہے اور ایک یگ میں ایک جیون ایک جن سادھان کی طرح رہتا ہے اس آئے ہوئے پرگٹ ہوئے اس جیون میں ان کی لیلائیں جو ہوتی ہیں وہ ویدوں سے میل کھاتی ہیں تو وہ پرماتما ہمیں آکر کے گیان دیتے ہیں کہ مانوس جنم درلب ہے یہ ملائیں نبار امبار جیسے ترور سے پتہ ٹوٹ گر ہے وہ بہر نہیں لگتا ڈار پرماتما اپنی پیاری آتماؤں کو جو ویسے سریشت آتمائیں ہوتی ہیں ان کو آگر ملتے ہیں ان کو اپنا یتھارت گیان دیتے ہیں پھر وہ پنی آتمائیں وہ سنت آتمائیں اس پرمیشور کی مئیمہ کا آنکھوں دیکھا ورنن کرتے ہیں پرمیشور کبیر جی سویم کہتے ہیں کہ چیاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موتی برسن یہ جگ جگتہ ڈھیل رے سن تیرہ سو اٹھانوے میں وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آئے سن تیرہ سو اٹھانوے سمت چودہ سو پچپن جیشت سدھی پورن ماسی جیٹ اترتے کی پنواسی یہاں کی لوکل باسا کو صبح برم مہورت میں سوری است ہونے سے لگ بک ڈیڑھ گھنٹہ پورو اس کو برم مہورت بولتے ہیں اس میں میں ایک ست لوگ سے چل کر آئے اور ایک کمل کے پھول پر لہر تارہ نامک ایک جلاسے ہے بنارس میں کاسی سہر میں اس کے اندر وکشت کمل کے پھول پر پر پرماتمہ ویراز مان ہوئے ایک نوزاد سی سوکار روپ دھارن کر کے ایک نیرو اور نیما نام کے دو پتی پتنی تھے جلاہ دم پتی تھے ان کے کوئی سنتان نہیں تھی عمر ساٹھ بیسٹھ بیسٹھ سال کی ہوگی تھی نیرو اور نیما اسی جنم میں پہلے گوری سنکر اور سرسوتی نام کے برہمن برہمنی تھے پتی پتنی تھے لیکن مسلمانوں نے ان کو جبر دستی اپنا جل پلا کر دستی